ستم کے آگ سے پھولوں نے گلشن کو بچایا ہے محافظ ان کے ہم ہیں یہ دنیا کو دکھایا ہے ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشاہ ٹھہرے ستمگر آج مجھے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا ویکسینیشن سینٹر کا افتاہ کیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرسٹ آف ایٹس کائنڈ ہے اور ہمارے صوبے میں یہ پہلا اتنا مارڈن اور کمپیوٹرائزڈ ویکسینیشن سینٹر آج اپٹ آباد میں کھلا ہے تو آپ نے خود ہی دیکھا کہ یہاں پہ ریجسٹریشن ویکسینیشن پھر ویکسینیشن کے پاس آفٹر کیر کے جو انتظامات ہوئے ہیں وہ شاید ہی کسی اتنے اچھے طریقے سے کہیں پہ ہوئے جو اپٹ آباد میں کیے ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں میں اپنی ظلہ انتظامیہ اور جو ہماری باقی ٹیم ہے خاص کر ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایک مارڈن ویل فیسیلیٹیڈ کمپیوٹرائز سسٹم ویکسینیشن کے لیے اپٹ آباد میں قائم ہوا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسینیٹوں اور ہم جتنی بھی اچھی فیسیلیٹیز ہم لوگوں کو دے سکے اس کی یہ ایک کڑی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کا ریسپانس بھی بہت زبردست ہے ابھی تک ہم نے اس کی تشیر نہیں کیا اور آج کے بعد آپ کے طرح ہم اس کی تشیر کریں گے اس کی اڈویٹیزمنٹ کریں گے اور ابھی تک پانچ سو لوگ صبح سے ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اور ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ پندرہ ہزار لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کی ہے پر ڈے اور اس کو ہم ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی لوگ آئیں گے انشاءاللہ اس ویکسینیشن سینٹر کو ہم مزید بہتر کریں گے ایس اوپیز کو بنیاد بنا کے جو بھی ہماری ٹوریس سائٹس ہیں اور جو بھی فیسیلیٹیز گورنمنٹ لوگوں کو دے رہی ہے وہ انشاءاللہ اس ویکس کے تحت ساری جل سے جل کھل جائیں گے ٹیم بنا لی ہے ان کی بریفنگ اور ٹریننگ بھی ہو گئی ہے تو وہ انشاءاللہ ڈیپلائے ہو جائیں گے تو جیسی باقی سارا کچھ بھی شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ والا حمل بھی سٹارٹ ہو جائے یہ تیس لوگ ہم نے ایڈیشنل جو ہے لگائے ہیں وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی لیے پیرامیڈکس ہیں اور قدانہ خاصتہ کسی بھی اے ای 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 جس کو کہتے ہیں ریاکشن قدانہ خاصتہ کبھی ہوا نہیں ہے اس کی تمام طرح سہولیات ہیں میں خاص طور پر ذلی انتظامیاں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا کردار اور ایک افیکٹیف کردار ادا کیا ہمیں فنڈز مہائیہ کیے ہمیں لوجسٹیکل سپورٹ دی سٹاف دی اور یہاں پہ میرا سٹاف اور لائن ڈپارٹمنٹز رات کے دو دو بجے تک کام کرتے رہے اور آج کمیشنر صاحب نے اپنے دست مبارک سے اس کا افتتا کیا ہمارا حدف انشاءاللہ یہاں پہ ڈیلی پندرہ سو کے لوگوں تک ان کی ویکسینیشن کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اور بھی وسیع کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم پورے اپٹ آباد کو جل سے جل ویکسینیٹ کریں جتنے بھی لوگ تھرٹی یئرز پلاس ہیں اپنی اپنی وان وان سکس سکس جو ایپ ہے اس پہ ریجسٹریشن کرائیں اور ایک سٹیٹ آف تی آرٹ جو ہم نے یہ ویکسینیشن سینٹر جو اسٹیبلش کیا ہے اس سے آپ مستفید ہوں تو میں آپ کے استواسط سے ضرور نے یہ میسیج دوں گا کہ جتنی بھی رومرز اور غلط قسم کی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں ان پہ بلکل بھی توجہ نہ دیں یہ بلکل سیف ہیں یہ ویکسینز یہ ویکسینز جب بھی سٹارٹ ہوئی ہیں تو یہ سب سے قیمتی ترین جو میری نظر میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پیرامیڈکس ہیں ہمارے ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں یہ ویکسین کا جب بھی اجراء ہوا تھا تو سب سے پہلے ٹرائل ہمارے ڈاکٹرز پہ ہوا تھا ہمارے پیرامیڈکس پہ ہوا تھا اگر اس سے کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے یا اس پہ کوئی مذہر اثرات ہوتے تو ہم اس سے ہم بھی ضرور اس پہ اپنے ریزرویشن ضرور شو کرتے تو بلکل سیف ہے ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس سارے اس سے ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں تو کسی قسم کی بھی رومرز پہ آپ نظر یا ارکان نہ درے اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اپنے عزیزوں کو جو بھی لیجی بلنے ویکسینیشن کے اپنے نزدیک ترین ویکسینیشن سینٹر سے ویکسینیٹ ضرور کریں